اسلام علیکم میں ہوں شاہد اکپر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں میں آج آپ لوگوں کو بیڈ کے بارے میں پوری طرح گھائیڈ کروں گا کہ اس شاسی جرو سیون بکلٹ کیسے بنانی ہے سب سے پہلے میری ریکویسٹ یہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھنا ہے اور اس چینل کو سبکرائب کرنا ہے اس سے آپ لوگوں کو اور زیادہ ویڈیو ملے گی زیادہ انفارمیشن ملے گی تو سب سے پہلے میری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے چاہے اسائنیمنٹ سامیٹ کرنی ہے چاہے بوکلٹ سامیٹ کرنی ہے اس کو پیڈیا فائل میں کنوائٹ کر کے سامیٹ کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ایم ایس فائل اپلوڈ نہیں کرنی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ لوگ ایم ایس فائل اپلوڈ کرتے ہیں تو جب وہ آگے والا چیک کر رہا ہوتا ہے تو جو آپ کے سپائلنگ صحیح نہیں ہوتا تو وہ کلیر ہو جاتا ہے تو سوری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے پیڈیا فائل بنا کے اپلوڈ کر دیں گے اب میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگا ہوں کہ فیلڈ نوٹس ٹیچنگ پریکٹس بیڈ 1.5 یر ہے چاہے 2.5 یر ہے وکلٹ کا نیم ہے چیاسی 07 آپ لوگوں نے چودہ دن کسی بھی سکول میں جا کے پڑھانا ہے چاہے گوڑ سکول میں جائیں چاہے پرویٹ سکول میں جائیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے آپ لوگ فرد کریں نہیں بھی جاتے تو آپ لوگوں نے یہ بوکلٹ بنا لینے گئے اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلی جو ایڈنگ ہے وہ ہے نیم آفیسٹڈ سکول آپ نے کس سکول میں وزٹ کیا فرد کریں آپ جاتے ہیں الائیڈ سکول ڈی جی خان الائیڈ سکول لاہور جو کچھ بھی آپ مطلب جس سکول میں بھی جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لیول مینچن کرنا ہے سکول کا لیول کیا ہے جو میرا سکول کا لیول ہے وہ ہے گورنمنٹ وائز الیمنٹری سکول کو آرجن ہوئی اور اس کے بعد تحصیل کون سی ہے میری تحصیل تو کوئی سلمان ہے آپ لوگ جو تحصیل ہے وہ مینچن کرنی ہے اس کے بعد مینچن کرنا ہے یہ سب آپ لوگوں نے سکول کی مینچن کرنی ہے آپ لوگ فرد کریں لاہور میں رہتے ہیں آپ کی پڑھا ڈی کھا رہے ہیں تو آپ لوگ نے وہی سکول کی انفارمیشن دینی ہے اپنی انفارمیشن نہیں دینی یہ بات ذہن میں رکھئے اس کے بعد نیم آف ہیڈ ٹیچر آف دی سکول وزٹڈ جس سکول میں آپ نے وزٹ کیا اس کے ہیڈ ٹیچر کا نیم لکھنا ہے یہ دیکھیں فیل کیا ہوا ہے میں نے اس کے بعد آفیشل فون نمبر کہ ٹیچر کا موبائل نمبر کیا ہے ٹیچر سے رہے رابطہ کیسے کیا جاتا ہے ویڈس اپ نمبر ایمیل ایڈریس یہ آپ دو لکھ دیں ایمیل نہ لکھیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نیم آپ کو اپریٹیو ٹیچر آپ نے چودہ دن کس ٹیچر کے ساتھ کام کیا اس ٹیچر کا نیم اس کا نمبر اس کا ورسپ نمبر ایمیل نہ لکھیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے لکھ لیں تو بہتر ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے یہ انفارمیشن اس لیے ہوتی ہے بعض اوقات یونیورسٹری والے اگر وائریفائی کرنا چاہے آیا کہ سٹوڈنٹ نے فیلڈ نوٹس کیے ہیں یا فیلڈ ورک کیا ہے یا نہیں کیا تو یہ چیزیں ضروری ہیں اس کے بعد آپ فیلڈ نوٹس سٹار کرتے ہیں یہ چودہ دن کیوں گے مطلب آپ کو چودہ دن میں پڑھانا ہوگا چودہ دن یہ فیلڈ نوٹس بننا ہے آپ نے ٹائم لکھنا ہے کس ٹائم آپ سکول گئے اور کتنے بجے واپس آئے اور ڈیٹ کیا تھی ٹھیک ہو گیا اس کے یہ ہے ایبزرویشن اب ایبزرویشن میں آپ لوگ نے کیا لکھنا ہے ایبزرویشن میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کے سٹیٹ کو کس ٹائم کس سکول میں گئے اور سکول میں آپ نے کیا چیز دیکھا کتنے سٹوڈنٹس تھے کتنے ٹیچر تھے اور سکول کا ایریا کتنا تھا مطلب وغیرہ وغیرہ فرض کریں ٹوڈے ایز فرائیڈے انہی اگستان دوہ دار اکیس آئی ریڈ گورنمنٹ الیمنٹری سکول کوارجنوبی ایٹ ایٹ سیون پی ایم ایم سوری آل دا سٹوڈنٹس ورین یونی فارم اب ایبزرویشن کا کیا مطلب ہے آپ نے سکول میں کیا چیز دیکھا کیا کیا ہو رہا تھا وان آئی انٹرڈ اندہ سکول جب میں سکول میں داخل ہوا آل آئی ساتھ ایٹ آل دا سٹوڈنٹس ور کم منگ تو دی گراؤنڈ پار اسمبلی آر فائیو ٹیچر ور پریزنٹ ان دا گراؤنڈ میں جب سکول میں داخل ہوا دیکھا تو بچے اسمبلی حال میں آ رہے تھے اور پانچ ٹیچر ان کے لیے پریزنٹ تھے جو ان کو اسمبلی پر فارم کروانے تھے آل دا سٹوڈنٹس ور کم منگ ان نرو اور سارے جو سٹوڈنٹس تھے وہ ایک ترتیب میں آ رہے تھے جیسے جیسے مطلب آپ نے یہ چیز لکھنا ہے اب بچے آگے کھڑے ہو گئے اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اس کے بعد اللہ مہینک وال کی دعا پڑھی گئی اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا اس کے بعد میں ہڈا ماسٹر آفس گیا کو اپریٹر سار کو میں نے اپنا بتایا سار نے کو اپریٹر ٹیچر مجھے دیا اس کے ساتھ میری افزرویشن شروع ہوئی ٹیچر نے انگلیش پڑھائی اردو پڑھایا جو بھی سو جگہ پڑھا ہے آپ نے اس کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے فرد کریں ڈسپنے سکول واس گوڈ آل دا ٹیچرز ورد کو آپ پیٹے اور ہڈ ماسٹر واسے سو نائس نائس پرسن گیو میئے پرمیشن ٹو جائن دی سکول سب سے آپ نے ہڈ ماسٹر سے اجازت لیا اور اس نے آپ کو اپنے سکول جائن کرنے کی اجازت دے دی اس کے بعد آپ نے مینشن کرنا ہے کہ ٹیچر نے کیا پڑھا ہے ٹیچر کے پڑھانے کا انداز کیا بچے چیئر پر بیٹھے تھے کتنی چڑھ تھیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا یہ تھا فیل نوٹس پہلے دن کا آپ کا پہلا دن تھا اس کے بعد آپ جب گھر واپس آتے ہیں تو گھر واپس آپ کے آپ لوگ نے ریفلیکشن لکھنا ہے ریفلیکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے سکول میں چاہ چیز محسوس کیا ٹیچر آئی فیل پلیڈ شکول میں چاہتا ہوں سکول میں چیز محسوس کیا کیونکہ آج مجھے محسوس ہوا کہ ٹیچنگ جو پروفیشن ہے وہ سب سے بہترین شروعہ ہے اس کے بعد ایٹیچر تھے تین سائنس کے چار آرس کے سار نے انگلیش پڑھا ہی سار کے پڑھانے کا اندازہ اچھا تھا انگلیس گرامر پڑھائی بچے توجہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اٹیچر بچوں کو اڈوائز کر رہے تھے کہ میرے نور جو پڑھا رہا ہوں وہ کاپی کرتے جائیں ٹھیک ہو گیا مطلب آپ نے یہ چیز لیکھ دی نہیں ہے سار نے بچوں کو بچوں کا ٹیسٹ لیا پانچ بچوں کا ٹھیک تھا باقی غلط تھا اسی طرح وغیرہ وغیرہ اس کے بعد فیلڈ نورس دو اور یہ دوسرا دنیا آپ لوگ نے اس میں بھی آپ لوگ نے اسی کی طرح لکھنا ہے کمپلیٹ کیا چیز پڑھایا ٹیچر کے پڑھانے کا انداز کیا ستیا بے پانچ سٹوڈنٹس گھر آزر تھے ٹوٹل سترین تھارٹی فائیو تھی وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ہرماشر کے ساتھ چائپی اور اجازت لی اتنے بجے میں گھر روانا ہوگا اس کے بعد آپ نے یہ ریفلیکشن لکھنا ہے آج سر نے انگلیس گرامر پڑھائی سر کے پڑھانے کا انداز اچھا تھا کلاس میں آج سر نے پڑھایا اس میں سے پانچ بچے ایسے تھے جو بلکل نہیں پڑھنا چاہتے تھے لیکن سر نے ان کو اڈوائیز کیا کہ پڑھیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج میں نے یہ محسوس کیا کہ انگلیس اس طرح پڑھائی جاتی ہے بچوں کو پیار سے پڑھایا جاتا ہے سر کے پڑھانے کا انداز بہت ہی پیارا تھا اسی طرح وغیرہ وغیرہ آپ لوگوں نے لگ دینا یہ دو تھے اسی طرح تھارڈ اور فورت آپ لوگوں کو یہ میں بنے بنائے دے دوں گا آپ میرے چینل کو سرکرائب کرنا نہ بھولیے گا کوئی بھی آپ کا کوششن ہو تو آپ لنک کے ڈسکرپشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو اس کا پازیٹیو رسپانس مل جائے گا اوکی جی اللہ حافظ تینکیو